اسلام علیکم اب ایک اور اگزمپل دیکھتے ہیں draw the flow chart and write algorithm to find some product and average of 5 number اگر یہ نمبر 5 بھی ہو سکتے ہیں یہ 4 بھی ہو سکتے ہیں 3 بھی ہو سکتے ہیں تو جتنے نمبر ہیں آپ اسی کے مطابق اتنے ویریبل لیں گے flow chart میں دیکھیں flow chart input 5 numbers ان کو نام دیا ہے A, B, C, D, E اس کے بعد ہم نے processing میں sum کیا ہے اس کو sum لیا ہے A, B, C, D, E اس کے بعد product ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس average ہے product میں multiply کیا ہے sum کے اندر add کیا ہے average میں کیونکہ 5 numbers کی average ہے تو ہم نے sum کو divide کر دیا 5 سے اور اس کے بعد print کروایا ہے sum, product اور average کو درمیان میں ہم نے comma لگایا ہے symbol ہمارے same ہے starting میں start والا oval shape ہے end کے اوپر بھی oval shape ہے input اور output کو ہم نے represent کیا ہے parallelogram shape کے ساتھ اور processing کو ہم نے rectangle کے ساتھ represent کیا ہے اس کے بعد ہمارا algorithm ہے algorithm کے اندر کیونکہ steps ہمارے زیادہ ہیں lines آپ دیکھیں تو آپ کو زیادہ نظر آرہی ہیں لکھی ہوئی iso جیسے step ہمارے دو اور add ہو چکے ہیں پہلے والے جو example تھیں وہ 5 تک تھے step 5 تک اب 6, 7 اور دو lineیں اور add کی ہیں first line میں ہم نے start لکھا second میں input 5 numbers a, b, c, d, e پھر ہم نے set variable کا نام ہے sum step 4 کے اندر بھی set variable کا نام product لکھا ہے step 5 کے اندر بھی set variable کا نام average لکھا ہے ان میں value store کروائی ہیں جو store ہو رہا ہے اس کے اندر جو calculation ہے ہماری وہ لکھی ہے 2 کے بعد اور step 6 میں output sum product average اور add the end یہ question ہمارا end ہو چکا ہے تو یہ ہمارا algorithm ہے اور ساتھ اس کا flow chart ہے پہا ہے